اسلام علیکم پریویس لیکچر میں ہم نے کوسٹن نمبر فور تک پڑھے تھے تو آج ہم اس کا کوسٹن نمبر فائیو پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ فیفت گریڈ کا متمیٹکس ہے اور وان پائنٹ فور ایکسسائز ہم پڑھ رہے تھے تو پریویس جو اس کے کوسٹنز ہیں اگر ان کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لیکچر کے دسکریپشن میں ان کے لنکس پڑھیں گے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کوسٹن نمبر فائیو کو سمجھیں گے کہ اس میں کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد اس کو ہم سالو کریں گے سمپل سا کوسٹن ہے یہ اس میں کہتا ہے describe the patterns یعنی کہ pattern کو آپ نے describe کرنا ہے series کو دیکھنا ہے sequence کو دیکھنا ہے آپ نے سب سے پہلے کہ کس طرح سے آپ یعنی کہ کوئی چیز آپ ان میں subtract کریں تو آپ کی series بنتی جائے گی یہ مطلب dot dot کا مطلب ہے کہ یہ infinite جاری ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ دیکھیں کہ کوئی چیز اس میں add کریں تو یہ series بنیں گی یعنی کہ آپ نے اس کا identify کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے identify کرنا ہے کہ کون سی چیز جو ہے اس میں add کریں یا subtract کریں یا divide کریں تو آپ کے پاس یہ series بنتی جائے گی اسی طرح یہ بھی آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں اس series کو دیکھیں گے یہ ہمارے پاس کی sequence سے جاری ہے یہ دیکھیں 4 ہے نا آپ سب سے پہلے دوسری میں سے پہلا minus کریں ٹھیک ہے اس کو آپ minus کریں گے یہ 10 minus 4 10 minus 4 تو 6 آ جائے گا دیکھیں پھر دھڑ میں صرف یہ minus کر رہی ہے 16 minus 10 یہ بھی 6 آ جائے its mean یعنی کہ 6 اس کے gap سے جاری ہے یہ ٹھیک ہے ایک اور ہم چیک کر لیتے ہیں 28 یہ دیکھیں 28 minus 22 تو یہ 6 آ جائے گا its mean کہ simple آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو series ہے پہلی والی ٹھیک ہے یہ جو ہے اس میں 6 آپ add کر دی جائیں تو آپ کے پاس یہ نہیں کہ 28 ہے نا یہ دیکھیں 28 plus 6 تو 8 میں 6 add کریں گے 14 1 آ جائے گا اور 2 1 3 یعنی کہ 34 یہ 34 آ جائے گی ٹھیک ہے یہ اس طرح اس نے بتایا 34 آ جائے گی پھر اس کے بعد 34 میں آپ 6 add کریں یہ دیکھیں 34 plus 6 تو یہ 0 آ جائے گا یہ 4 آ جائے گا یعنی کہ 40 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے جائے گی its mean کہ ہم نے اس کو لکھنا ہے ظاہر ہے infinite تک تو ہم لکھ نہیں سکتے اس کو تو اس کو ہم نے کہیں الفاظ میں اس کو ہم نے describe کرنا ہے پہلے کا answer لکھنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا لکھیں گے اس کو آپ نے words میں آپ لکھ سکتے کہ ایس ڈرم یہ جو terms ہے ٹھیک ہے ایس term ٹھیک ہے ایس term is obtained ٹھیک ہے obtained by adding ٹھیک ہے adding کتھ کیا add کریں 6 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا in the previous term in the past previous term ٹھیک ہے یہ اس کا answer ہے یعنی کہ each term is obtained ہر ایک آنے والی term جو ہے اس کو آپ آسل کر سکتے ہیں by کس کے ذریعے کہ previous term میں آپ 6 add کرتے جائیں ٹھیک ہے یہ اس کا answer آجائے گا اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ آگے والا یہ 2nd ہے اس کو یہ پہلے کا جواب آگیا اس میں آپ کے پاس دوسرے میں آپ نے یہ کچھ کرنا ہے each term is obtained by adding کیا دیکھیں گے ہم ٹھیک ہے 12 minus 9 3 کا gap ہے ٹھیک ہے 15 minus 12 3 کا gap ہے 18 minus 15 3 کا یعنی کہ 3 add کرتے جائیں تو adding 3 in previous term یہ اس طرح سے یعنی کہ 21 میں 3 یہ اس طرح سے سون جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے آپ نے اس کی چھوٹے آنسر لکھ لیں